ایک تو یہ بتائیے کہ یہ نون لیگ کی قیادت کو جو عدالتوں سے ریلیف ملا ہے اور جو کہ بہت سارے لوگوں کو زمانتیں مل جاتی ہیں اس پر یہ کہاں سے ڈیل اور ڈھیل کا تاثر آیا اور جارہ میں چاہوں گا سکرین پر زیادہ دکھا بھی دیں کہ چودہ فروری سے لے کر گیارہ اپریل تک یہ چار پانچ چھے جس میں شہباز شریف صاحب کو زمانت ملی ایک تو یہ ہے کہ یہ جو ریلیف ہے یہ بڑی خوشی ہے یا منی نورننگ کی جو تلوار اب لٹک رہی ہے یہ بڑی ٹینشن ہے شریف فیملی کے لیے دیکھیں اگر وہ پکڑے گئے تھے انصاف کے تقاضوں پر تو انصاف کے تقاضوں پر ان کو ریلیف مل رہے ہیں جس طرح سے وہ گرفتار ہوئے اس طرح سے آزاد ہو رہے ہیں تو اس پر میں اس سے زیادہ کیا کمنٹ کروں اس ملک میں انصاف جس طرح سے مل رہا ہے وہ آپ نے ساہیوال والے لوگ بچوں کا دیکھ لیا انصاف نا کل کہ گھر بلا کے ان کو جیسے چیک دیے جا رہے تھے اور وہ بے حرمتی عوام کی جو ہم نے دیکھی کل ان مظلوموں کی اور مارڈل ٹاؤن کو بھی تک انصاف نہیں ملا یہ بھی یاد رکھی ہے مارڈل ٹاؤن کی یہ برہومتی بھی نہیں ہوئی یہ برہومتی بھی نہیں ہوئی ان کی یہ بھی نہیں ہوئی آج تک میاں محمد نواز شیف حمزہ ان کے گھر نہیں گئے ان کے بچوں کو نہیں ملے تو یہ ہے اس ملکمین صاحب باقی اب میں کیا اب یہ یہ جو منی لونننگ کے تلوار لٹک رہی ہے کچھوں کا خیال یہ ہے کہ یہ ریلیف تو آرزی طور پر ملا ہے اصل میں ایک اور بڑی ٹینشن بڑی صاحب ان کے اوپر آنے والی ہے اور وہ منی لوننگ کے وہ جو ٹی ٹی ہوئی ہیں چیزیں ٹرانسیکشنز ہوئی ہیں پھر وہ جس کے بارے میں آج ملک احمد خان صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ ریمیڈنسز ہیں جس کو آپ انی لوننگ شو کر رہے ہیں بھائی جان میں دیکھو نا یہ ہے یہ نیب کے مبینہ طور پر میری نکی باجی یہ ساتھ ساتھ لگاتی جائے گی کیونکہ میں مبینہ بھول جاتا ہوں ویسے تو یہ مبینہ طور پر ملک میرا ہے مبینہ طور پر سٹیٹ میری ماں ہیں مبینہ طور پر مجھے انساب مل رہا ہے مبینہ طور پر سارا کچھ ہیں مبینہ طور پر یہ ان کی جو جمہوریت ہے جو مبینہ طور پر دو منٹ رہ گئے مبینہ طور پر مبینہ طور پر کراچی کا آپ نے سنا تھا فالودے والا جو ارنگی ٹاؤن کا عبدالقادر تھا اس کے بعد لاہور کا نکلا ہے منظور آمد پاپڑ فروش جس نے پاپڑ فروش ہے الحمدللہ اور دس لاکھ ڈالر مبینہ طور پر حمزہ کی اکاؤنٹ میں جمع کروائیں کراچی میں آپ نے شادمان ٹاؤن کا محمد اقبال ارائی سنا تھا جو دو ہزار چودہ کو مرنے کے بعد ان کی جمہوریت میں تین مختلف بینکوں میں چار اکاؤنٹس کلوا کر چار ارب ساٹھ کروڑ کی ٹرانزکشن کر چکا تھا سٹیٹ بینک لاہورہ بایا ہے کہ باہر محبوب علی جو نئے نوٹوں کا کاروبار کرتا ہے وہ الحمدللہ برطانیہ سے حمزہ کو لاکھوں ڈالر بھیج رہا تھا مبینہ طور پر سلمان کے ساڑھے آٹھ ہزار فیصد اساس سے بڑے ہیں مبینہ طور پر تین ارب جن میں نائنٹی نائن فیصد ٹیٹیاں ہیں حمزہ کے دو ہزار فیصد اساس سے بڑے ہیں جن میں فیفٹی پرسنٹ ٹیٹیاں ہیں برلاس ٹیڈنگ وہ خوش نصیب کمپنی ہے جو منی لانڈرنگ میں بھی تھی اور ادھر بھی تھی مبینہ طور پر تو وہاں تھے کیش گلز تھیں یہاں کیش بوائے تھے تو اور منظور ہے جو دس لاکھ ڈالر بھیجوارا تھا نا وہ کیش بوائے کی نوکری بھی کر رہا ہوں یہ تو چیزیں جو ہے یہ اب نائب اگر ثابت کرے گی جاگا کسی عدالت میں تو پھر ممال ہوگا نا میرا 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 اس میں کوئی نہیں میرا نائب نے آج تک ثابت کیا ہے نائب نے عدالت میں ثابت کیا کیا بڑی صاحب مسئلہ تو یہ ہے نا وہ ایک اور اس کی رسول ہے یہ تو ہمارے پر شہداد اکبر صاحب نے کہا کہ محمد مالک صاحب کے پروگرام میں کہ دو سو عرب ڈالر جو دو سو عرب ڈالر واپس آئیں گے عصد عمر صاحب نے عرشت شریف کے پروگرام میں کہا کہ شہداد اکبر صاحب نے کیابنٹ میٹنگ میں کہا ہے کہ وہ تو آئی نہیں سکتے اب میں کیا کروں میں تو وہ مبینہ ہی ہوں تو میں بھی مبینہ ہوں اس ملک میں اور اس مبینہ لوٹ مٹ کچھٹی جاؤ باجی کی جمہوریت زندہ باد لوٹ کے کھا جاؤ اس ملک کو مبینہ کرپشن جمہوریت زندہ باد مبینہ لوٹ مار ایون فیلڈ سر ایمیل اچھا میں یہ کہہ رہی ہوں یہ بھٹی صاحب کے ساتھ میں بلکل متفق ہوں اس ملک میں چوروں کو چوری کی سزا کبھی نہیں ملی نہیں اور باستیار بڑھوں بلکل نہیں ملی فائل دبا کے ان کو یوز کیا جاتے اور وہ یوز ہوتے کیونکہ وہ فائلیں ہوتی ہیں ان کی بات لیکن یہ جو گھتا رہے ہیں کاش کہ یہ نیب اللہ کرے وہ ثابت کرے وہاں پہ اور چوروں کو واقعی سزا ملے اور میرے اور آپ کے کلیجے ٹھنڈے ہوں کہ اس ملک میں ہماری لوٹ ملکل اور یہ مبینہ طور پر میرے پیسے ہیں اچھا مزے کی بات مزے کی بات سنیں جن کے پیسے لوٹے ہیں وہ اور سڑکوں پر ہیں میاں دے نارے وجن کے ایک زرداری سارے انتباری لوٹ لو بھئی موجہ کر لو ایک اور آرگومنٹ بھی تو ہے نا ہمارے اور میں نے اس مرتب آخری اگر ہے تو میں نے عمرے پر تین دعائیں باجی کو مارے ایک مانگی میں نے کہا کہ اللہ کرے حوصف شریف سچ بولے جھوٹ بولے تو اس کو خارش ہو آدھا گھنٹا دوسرا میں نے کہا بھٹو اللہ کرے زندہ ہو جائے اٹھارمی ترمیم کے سوٹے سے بلاول کو مارے اور وہ کہے کہ یار خدا کا خوف کرو میرا مسئل مانگی میں تیسرا میرا کہ عصد عمر اور عمران خان کی یاد داشت میں پس آجائے اللہ کرے جو ہمارے بادے کرتے ہیں اور میرا ایک سوال یہ بھی ہے کہ ان چوروں کے ساتھ جو کابینہ کے اندر جو حکومتی لوگوں کے اندر چور بیٹھے ہیں ان کو بھی پکڑا جائے یہاں میرا اختلاف ہے ان کا اتحاب کس نے کرنا تھا ان چوروں نے انہوں نے کدھر سے کرنا تھا بچاروں کے اپنے ہاتھ میں چھوڑ دیں گھر چلے جائیں ان کے اپنی فائلے ہیں ٹانگیں کہا پر نہیں ہیں اس میں ہو اتنی بیماریاں نکلتی ہیں اگر قید میں ہوں اور اتنے تاندرست ہوتے ہیں موبائینا طور پر لندن ہوں ہند سندھ میں جدادیں بنالیں اتحاب نہیں کر سکتے